اسلام علیکم پیارے دوستو میں آپ کا اپنا مباشر اور میں آپ کو آج جو نا اس ویڈیو میں بڑی پیاری ٹپس بتانے والا ہوں جس میں جو نا فیس کے مطابق جو نا بچوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے گریلو ویورس میں سے ہیں تو دوستو آپ جو نا اپنی کٹنگ اپنے فیس کے حساب سے جو نا کیسے کروائیں اور کتنے بالوں کو شورٹ رکھنا چاہیے یعنی کہ کون سا ٹریمر آپ کو سائیڈوں میں لگوانا چاہیے تو آج یہ نا میں آپ کو یہ تمام باتیں جو نا کر کے اور ساتھ میں جو نا میرا بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ان باتوں کو بتاؤں گا بھی اور ساتھ میں جو نا کٹنگ کر کے دکھاؤں گا اور سکھاؤں گا آپ کو تو گریلو ویورس کے لحاظ سے بھی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹپ بتاؤں گا اور جو ہمارے سلون والے بھائی ہیں ان کو بھی سمجھانے کے لیے جو نا چند باتیں جو نا اس ویڈیو میں جو نا آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں جو نا کٹنگ کر کے تمام پروسیجر جو نا وہ سٹب بے سٹب طریقہ کار سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے کینچی کی مدد کے ساتھ مکمل یعنی کہ فرس سائیڈ بیک سائیڈ اور سیکنڈ سائیڈ پہ ہم نے جو نا کینچی کے ساتھ لائن لگا لینی ہے آپ یہ جو لائن ہے نا بریک مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں دوستو کینچی کی مدد کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور بلکل بریک والا جو ٹرمر وہ بھی لگوا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی لہذا یہ جو نا نارمل زیرو مشین یہ میں سائیڈوں پہ لگاؤں گا بچے کی یعنی کہ یہ جو فرس سائیڈ پہ میں نے نہ لگا لیا ہے اب گردن والے ایریے پہ بریک مشین لگاؤں گا اسی طرح جو نا بیک سائیڈ پہ بھی بریک مشین لگاؤں گا اور سیکنڈ سائیڈ پہ بھی میں لگا لوں گا تو دوستو میں نے آج آپ کو بڑے مقتصر سے یہ جو ٹپس ہیں نا اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں زیرو مشین لگا کے اس کو ساتھ مکس کرنے کا طریقہ کر اور ساتھ میں جو نا فیس کے مطابق اگر آپ نے زیرو مشین لگا کے کٹنگ کرنی ہے اس کا طریقہ کر تو یہ بچے کا فیس جو نا وہ تھوڑا باری ہے گول مول ہے تو اسی حساب سے جو نا میں نے اس کی کٹنگ جو نا وہ کروں گا سلوپے جو نا اسی حساب سے بناوں گا تو ویلکم بیک ٹو مدسر ہیڈ سلون ٹو دوستو جیسے کہ ویڈیو کے آغاز میں ہی اپنا نام اور آپ لوگوں کے ساتھ جو نا سلام دعا کا اختتاہ جو نا وہ کر چکا ہوں تو اب جو نا ڈریکٹلی اپنے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں بریک مشین جو نا میں نے فس سائیڈ سیکنڈ سائیڈ اور بیک سائیڈ پہ جو نا اچھی طرح لگا لی ہے تو پروپر جو نا میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانا ہے بریک مشین لگانے کے بعد شاور لگا لینا ہے شاور کیوں ضروری ہوتا ہے دوستو اگر آپ نے بالوں پر ہلکی سی نمی کر لی تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ کنگی کر لیں گے نارمل سا شاور لگا کے پھر آپ نے جو نا بالوں کو بالکل سٹیٹ شیئر میں پہلے کنگی کرنی ہے پھر آپ نے جو نا سائیڈ کی مانگ کے حساب سے جو نا بالوں کو سیٹ کر لینا ہے کچھ جو کسٹمر ہوتے ہیں یا کچھ جو دوست ہوتے ہیں وہ مانگ جو نا وہ نیچے رکھتے ہیں کچھ جو نا ہائٹ پہ رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے جو نا بالوں کی مانگ کو سیٹ کر کے آپ نے دو عدد پینے لگا لینی ہے تو یہ دوستو اب جو نا کٹنگ کا طریقہ کا میں آپ کو سمجھانے والا ہوں تو اس لحاظ سے جو نا میں باتیں کروں گا آپ لوگوں نے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور ساتھ میں جو نا اس طریقے کے ساتھ کٹنگ کرنی ہے تو بیس طریقہ کا راج ہم آپ کو جو نا سمجھانے والے ہیں زیرو مشین سے اوپر آپ نے آرڈ نمبر کا کلپ لگا لینا ہے آرڈ نمبر کے کلپ سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو نا سلوپ اچھے طریقے سے بن جائے گی جتنا آپ آرڈ نمبر کلپ کو سلوپ کے لحاظ سے لگائیں گے اتنی آپ کی کٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی دوستو اور آپ کٹنگ بڑے آسان اور زلدی اچھے طریقے کے ساتھ کر لیں گے تو دوستو آرڈ نمبر کلپ کو لگانے کے لیے میں کنگے کی بیک سائیڈ کی مدد لوں گا اور زیرو مشین سے اوپر جو نا آرڈ نمبر کلپ لگا لوں گا اس کو بڑے دھیان کے ساتھ لگانا ہے میں نے زیادہ اوپر نہیں اٹھانا اگر میں زیادہ اوپر اٹھا لوں گا دوستو تو یہ جو سلوپ ہے نا یہ سلوپ جو نا وہ ساری ڈسٹرپ ہو جائے گی تو آج میں آپ کے سامنے تو مشین جو نا اس کو کنگے کی مدد کے ساتھ جو نا نورمل سی میں لگا رہا ہوں دوستو تو جب نورمل سی مشین جو نا وہ میں نے فس سائیڈ پہ جو نا لگا لی ہے اب کان کی بیک سائیڈ پہ بھی لگا چکا ہوں تو اسی طرح میں نے بیک سائیڈ پہ بھی جو نا مشین کی ہائٹ جو نا سیم ٹو سیم رکھنی ہے یعنی کہ اس کو بھی گلائی شیپ کرنا ہے جیسے ہم نے بریک مشین کے ساتھ گلائی شیپ کی ہوئی ہے تو توٹلی جو کٹنگ ہوتی ہے نا وہ مشین کے اوپر ہی ہوتی ہے اگر آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ سٹارٹنگ میں مشین لگا لی تو آپ کٹنگ بڑی اچھے طریقے سے کر لیں گے دوستو تو آپ لوگ جو نا وہ سٹارٹنگ چاہے ہم شیوینگ کا طریقہ چاہے خط کا طریقہ چاہے مساج کا طریقہ کار آپ کو بتا رہے ہیں تو جو جو سٹارٹنگ منٹ ہوتے ہیں وہ بڑے اہمیت کے عامل ہوتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو نا ٹوٹلی طریقہ کار سمجھانا ہوتا ہے تو وہ آپ جو نا سکپ وغیرہ نہ کیا کریں یا اسے حصے کو مس نہ کیا کریں اس کو لازمی دیکھا کریں دوستو تو اب بیک سائیڈ اور فرس سائیڈ پہ جو نا آٹ نمبر مشین لگا لی ہے تو سیکنڈ سائیڈ پہ بھی ہم نے جو نا پارٹیشن کر کے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو نا مشین کو لگا لینا ہے تو اب تینوں سائیڈوں میں جو نا ہماری آٹ نمبر مشین کمپلیٹ ہوئی ہے تو برش کی مدد کے ساتھ صفائی کر کے اب اس کے جو نا فیڈ کو مکس کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے جو آٹ نمبر سے اوپر والا فیڈ ہے اس کو مکس کریں گے تو یہ مشین کی مدد کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ آپ سلوپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو نا ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ کیسے سلوپ کرنی ہے تو پارٹیشن کر کے پارٹیشن سے مراد یہ ہوتا ہے دوستو کہ یہ دیکھیں یہ کنگے کو اٹھایا اور جو بال آرہے ہیں ان کو مشین کے ساتھ ٹرم کر لیا تو اس سے کہتے ہیں پارٹیشن تو آپ نے جو کنگے کی حدود میں بال آئیں گے ان کو کنگے اور مشین کی مدد کے ساتھ جو نہ ٹرم کر لینا ہے جب آپ نے مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ بالوں کو ٹرم کر رہے ہونا ہے تو آپ نے جو نا کنگے کے اندر گیب رکھنا ہے گیب سے مراد یہ دوستو کہ یہ جب آپ نے کنگا مکس کیا تو اس میں یہ جو نا ایک سے دو انچ کا جو نا گیب آئے گا تو اس طریقے کے ساتھ آپ کی جو نا سلوپ بڑی اچھی بنے گی اور اس کا فیڈ بڑا پیارا اور مکس بنے گا تو آپ نے جو نا اچھے طریقے کے ساتھ مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ جو نا سلوپ کو سیٹ کر لینا ہے تو جیسے جیسے آپ مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ سلوپ بناتے جائیں گے ویسے ویسے جو نا اس کا ویٹ اور اس کی جو سلوپ ہے وہ بہتر سے بہتر بنتی جائے گی تو دوستو بڑے ہی انتہائی آسان طریقے کے ساتھ طریقے کے ساتھ ہم نے آپ کو جو نا کنگے اور مشین کی مدد کے ساتھ سلوپ کرنے کا طریقہ کار سمجھا دیا ہے اس میں آپ نے مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سپیڈ آپ نے دونوں چیزوں کی سپیڈ جو نا ایک جیسی رکھنی ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کنگے کو میں جو نا نورمل سپیڈ میں چلا رہا ہوں اسی طرح میں نے مشین کو بھی نورمل سپیڈ میں رکھا ہے اور جو کنگے کے اوپر بالا آ رہے ہیں انہی ہی کو ٹرم کر رہا ہوں تو پروپر تفصیل کے ساتھ میں نے آج آپ کو یہ جو نا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ بریق مشین لگا کے اس کو آٹھ نمبر کلپ لگا کے پھر مشین کے ساتھ اس کی سلوپنگ کو ساتھ مکس کر کے تو اس کے فیڈ کو سٹیپ بائی سٹیپ بنانا ہے تو یہ جو ویڈیو نا تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن اس میں آپ کو جو نمبر پروپر جو طریقہ کارنا سمجھا دوں گا تو اس میں وہ بہت سی جو چیزیں جو آپ میری لاسٹ ویڈیو میں نہیں سمجھ سکیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اس ویڈیو کو میں نے بڑے تفصیلا اور بڑے ہی مطلب کے انتہائی آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا ہے ان لفظوں کو ادا کر رہا ہوں جو آپ بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور آپ جو نا اپنا بریق کٹنگ میں جو نا ہاتھ اور اچھا کر سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے آپ کو سمجھانے کا موجودہ ویڈیو کا اور اس سے پہلے والی ویڈیو کا آپ کو پسند آتا ہوگا اگر پسند آتا ہے تو اس متعلق لازمی کمیٹ کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا تو اس کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اگر آپ پرانے ویورس میں سے ہیں تو ایک پیارا سا کمیٹ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا تو جب مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ ہم اچھی طرح سلوپنگ ساتھ کر لیں گے موٹی والی تو پھر باری آجے گی دو نمبر کلپ لگا کے آپ دو نمبر کلپ لگا کے بھی فیڈ کو ساتھ مکس کر سکتے ہیں ڈیر نمبر کلپ لگا کے بھی اس کو ساتھ مکس کر سکتے ہیں اور تین نمبر کلپ لگا کے بھی ان تینوں کلپوں کی مدد کے ساتھ آپ فیڈ کو جو نا ساتھ سلوپنگ کر سکتے ہیں ان تینوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آٹھ نمبر مشین لگائی پھر مشین یا کنچی کنگے کی مدد کے ساتھ اس کی سلوپ کو ساتھ مکس کر لیا تو پھر وہ جو اس کی جو بھاری پن ہے آرڈ نمبر سے اوپر اور زیرو مشین سے اوپر اس کو ساتھ ہم نے جو نا سلوپنگ کرنی ہے ساتھ اچھی طرح مکسر کرنا ہے تو اس مکسر کو کرنے کے لیے آپ جو نا یہ تینوں میں سے کوئی ایک کلپ لے کر اس کو اچھی طرح لگا سکتے ہیں جب آپ نے ڈیر نمبر دو نمبر یا تین نمبر کلپ لگا لیا تو پھر آری آجے کی کینچی اور کنگے کی مدد کے ساتھ یہ جو ہلکی بھلکی کمی پیشی رہ گی ہے یعنی کہ جو فیڈ کو اچھی طرح مکس کرنے کی تو وہ اب ہم آپ کو کرنا سکھائیں گی تو کنچی کے اوپر گریپت کرنا ان ویورز کے لیے یا ان بھائیوں کے لیے جو ہماری فیلڈ میں فرس ٹائم کام کر رہے ہیں یا یہ کام سیکھنا چاہ رہے ہیں تو کنچی کے اوپر آپ نے گریپت کر لی پھر آپ نے کنگے کی مدد کے ساتھ اس کی سلوپنگ بنانا سٹارٹ کر لینا ہے تو جب اب کنگے کو سلوپ والے انگل میں چلائیں گے اور کنچی کو کنگے کی انگل کے ساتھ مکس کر کے سلوپنگ بناتے جائیں گے تو آپ کی جو نا یہ ٹوٹلی جو کٹنگ کی سلوپ ہے وہ بڑی پیاری بن جائے گی ایک ایک چیز جو نا وہ سلوپنگ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے چاہے آپ نے زیرو مشین لگائی ہے پھر اس کے بعد آپ نے زیرو مشین کی گلائی اچھی طرح بنا لی پھر آپ نے جو نا آٹھ نمبر کلپ لگا لیا اس کا فیڈ اچھی طرح بنا لیا پھر آپ نے تین نمبر یا دو نمبر یا دیر نمبر کلپ لگا کے اس کے فیڈ کو اور ساتھ مکس کر لیا تو اب باری آگی کنچی کنگے کی مدد کے ساتھ اس کے فیڈ کو مزید سلوپنگ کرنا تو اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ جو سٹارٹ ہو جائے گا یہ سائیڈ کے راؤنڈ ہے یعنی کہ یہ جو کلم کے ایریے والے بال ہیں ان کی شیپ کو سیٹ کرنا تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہماری باری آگی اس کو مکسر کرنے کی تو اس کے لیے زیرو مشین سے اوپر والا جو نا کلپ وہ لیں گے اس کو پارٹیشن کریں گے یعنی کہ کلپ کے اندر اندر جو بال آئیں گے ان کو ہم نے مشین کی فرینڈ والی جو نوک ہے یعنی کہ یہ جو بڑے والا دندہ ہے مشین کا نیچے والا اور اوپر والا جو بریک دندہ ہے اس کی ایک جو نکر ہے اس کی مدد کے ساتھ یعنی کہ یہ ایک سائٹ سے ہم جو نا بالوں کو ٹرم کرتے آئیں گے تو اس کو سلو بناتے آئیں گے تو دوستو میری کوشش یہی ہوتی کہ آپ کو بڑے آسان طریقے کے ساتھ اور ان لفظوں کے ساتھ سمجھاؤں جیسے کہ میں نے ویڈیو میں پہلے بھی ذکر کیا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ کو آسان لفظوں کے ساتھ اور مزید جو نا جتنا ہو سکے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیمرہ بھی زوم کروں اور آپ کو ان لفظوں کے ساتھ سمجھاؤں جن سے آپ سمجھ سکے تو اسی بات کو اسی روایت کو مت نظر رکھتے ہوئے میں نے موجودہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور یہ جو موجودہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو جب آپ زیرو سے بڑی والی مشین کی مدد کے ساتھ اچھی طرح اس کے فیڈ کو مکس کرنے کی طرف جائیں گے تو اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے مشین کو بڑے دھیان کے ساتھ سلوپنگ کرتے جانا ہے جب آپ مشین کی سلوپنگ اچھی طرح کر لیں گے تو پھر آپ نے جو چھوٹے کلپ جو ہوتے ہیں مشین کی اس کا تین نمبر کلپ لگا لینا ہے یہ بریک مشین والے سے اوپر ہوتی ہے یعنی کہ ابھی ہم نے جو نا 0.1 مشین لگائی ہے اب یہ اس سے اوپر والا پوائنٹ ہے یہ 0.2 میں شامل ہو جائے گا لیکن یہ کلپ کے بیک سائیڈ پر تین نمبر مشین لکھی ہوگی یعنی کہ یہ تین نمبر کلپ ہے تو آپ نے اس کی مدد کے ساتھ اس کے فیڈ کو اور مکس کر لینا ہے پھر مشین کے ساتھ آپ نے جو نا کنگے اور مشین کی مدد کے ساتھ فائنل ٹچ دے دینا ہے یعنی کہ ہماری جو یہ 0 کی 1 سائیڈ یہ بچے کی کٹنگ اس کو آپ نے جو نا اچھے طریقے کے ساتھ جو نا ساتھ مکس کر لینا ہے جب آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کی مکسر کو کرتے جائیں گے دوستو تو آپ فائنل لک آپ کے سامنے ہوگی کیونکہ جتنا آپ نے مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ اس کی سلوپنگ کو ساتھ اٹیچ کر لیا تو یہ فائنل ہماری جو نا سائیڈ کمپلیٹ ہوگی ہے تب اس طرح کی مدد کے ساتھ اس طرح کی فرینڈ والی نوک کے ساتھ ہم نے جو نا سب سے پہلے کلم کی چڑائی کو کم کرنا ہے تو سکین کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور اس طرح کو جو نا آپ نے نرم ہاتھ کے ساتھ چلانا ہے یہ آپ چاہے سمپل شیپ کر رہے ہیں چاہے خط کر رہے ہیں چاہے آپ کٹنگ کر رہے ہیں تو یہ totally جو نا اس طرح چلانے کا طریقہ کا دوستو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے سکین کو کھچاؤں میں رکھنا ہے اور بلیٹ کی فرینڈ والی نوک یعنی کہ اس طرح کے اندر آپ نے جو بلیٹ سٹ کیا ہوگا اس کی فرینڈ والی نوک کی مدد کے ساتھ سکین کو کھچاؤں میں رکھیں اور آپ نے سلو سلو ہاتھ چلا کے جو نہ بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے تو جتنا آپ سکن کو کھچاؤں میں رکھیں گے اور بالوں کو بڑے دھیان کے ساتھ کاٹیں گے اتنے آپ کا جو نہ ریزلٹ اچھا ہوگا بال کاٹنے کا تو یہ اس دسر ہیر سلون کی طرف سے اس طرح چلانے کی جو ٹپ ہے ہماری فسٹ ویڈیو سے لے کر موجودہ ویڈیو تک ہم آپ کو اسی طریقے کے ساتھ سمجھاتے ہیں تو دوستو فس سائیڈ ہماری نیڈ ہو چکی اب باری آگئی ہماری سیکن سائیڈ کی سیکن سائیڈ پہ میں چاہیے مشین کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں کینچی کنگے کی مدد کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں میں نے پہلے آپ کو جو نہ مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ سلو بنانے کا طریقہ کر سمجھا دیا تھا اب باری آگئی کنچی اور کنگے کی مدد کے ساتھ اس کی سلوپ کو ساتھ مکس کرنے کی تو اس کے لیے میں کان کی بیک سائیڈ سے سلوپ بنانا سٹارٹ کروں گا کان کی اوپر والے پوشن پر آوں گا فرس سائیڈ یعنی کہ یہ جو کلم والے کی فرس سائیڈ ہے یہاں پہ اس کو اچھی طرح ساتھ اٹیچ کر لوں گا کینچی اور کنگی کی مدد کے ساتھ پھر یہ جو گلائی کی سائیڈ ہے اس کو کینچی کے ساتھ گلائی کو سیٹ کر لوں گا جب ہم اچھی طرح کینچی اور کنگی کی مدد کے ساتھ اس کی سلوپنگ بنا لیں گے دوستو تو پھر ہم نے جو نا 0.5 کی مشین لگا گئی یعنی کہ 0 سے اوپر والا جو کلپ ہوتا ہے مشین کا اس کی سیٹنگ کو کر کے پھر ہم نے جو نا سلوپ کو ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے پھر ہم نے جو نا 0 سے 0.5 سے اوپر والا جو کلپ ہے اس کو لگا کے مزید فیڈ کو ساتھ مکس کر لینا ہے اب جو نا میں آپ کو مقتصر مقتصر جو کر کے فرس سائیڈ تو میں نے آپ کو پروپر جو نا سمجھائی ہے اس کا ایک تو زیڈ طریقہ کار سیکنڈ سائیڈ کے جو مین مین پوائنٹ ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا اور ساتھ میں جو نا آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گا دوستو تو آپ نے ایک ایک پوائنٹ کو جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ یہ جو پیچھے وقت گزر چکا ہے کٹنگ کرنے سے لے کر فرس سائیڈ کو نیٹ کرنے تک وہ آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اب یہ جو مجودہ یہ جو پارٹ ہے یہ جو ویڈیو کا مجودہ حصہ ہے اس کو آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے اگر آپ نے پچھلا حصہ مس کیا ہے دوستو تو یہ جو مجودہ آپ دیکھنے یہ آپ کو بالکل نہیں سمجھ آئے گا کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو سٹارٹ سے دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے تو پھر آپ اس کو دوستو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو فرس سائیڈ کو نیٹ کرنے کے بعد اس طرح کی مدد کے ساتھ اس کی شیپ کو سیٹ کر کے تو مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ فائنل اس کا ٹچ کریں گے ہم دوستو یعنی کہ مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ جہاں جہاں پہ اس کی فیڈ کو مکس کرنے والا ہوگا وہاں اس کی مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ فیڈ کو مکس کر کے تو ہماری سیکنڈ سائیڈ بھی نیٹ ہوئی اب بیک سائیڈ سے جو نا سب سے پہلے زیرو سے اوپر والی جو مشین اس کو لگا کے اس کی فیڈ کو اچھی طرح ساتھ مکس کر لیں گے ہم یعنی کہ سٹارٹنگ سلوپنگ جو نا وہ سٹارٹ کر لیں گے پھر ہم نے جو نا سیرو پوائنٹ سے اوپر والی جو مشین ہے یعنی کہ یہ جو دو نمبر کلپ یا تین نمبر کلپ کی مدد کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح ساتھ مکس کر لینا ہے پھر مشین اور کنگے کی مدد کے ساتھ اس کے سلوپ کو اور ساتھ مکس کر لینا ہے تو یعنی کہ دوستو آپ نے فرس سائٹ اچھی طرح بنا لی سیکن سائٹ اچھی طرح بنا لی تو پھر آپ کی بیک سائٹ جو نہ بڑی آسانی کے ساتھ بن جائے گی تو جب آپ بیک سائٹ کو نیڈ کر لیں گی تو گردن کے اوپر اس طرح کی مدد کے ساتھ بلیڈ لگا کے اس کو نیڈ کر لینا ہے تو جیسے جیسے آپ اس طرح لگا کے کٹنگ کو فائنل کرتے جائیں گی تو کٹنگ کی لک آپ کے سامنے ہوگی تو یہ ویڈیو میں میں نے آپ کو جو سمجھا دیا ہے دوستو کہ آپ نے سائٹ کو کیسے نیڈ کرنا ہے سیکنڈ سائٹ کو کیسے نیڈ کرنا ہے بیک سائٹ کو کیسے نیڈ کرنا ہے تو اب باری آگی اوپر والے پوشن کو ٹرم کرنے کی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو نہ شاور لگا لیں گے بالوں پر یعنی کہ نمی کر کے بالوں کی اوپر پھر ہم نے کینچی اور اپنی انگلی کی مدد کے ساتھ یعنی کہ کنگے کے ساتھ ہم نے بالوں کو پکڑنا ہے اور جو انگلیوں کے اوپر بالوں گے اس کے کنچی کی مدد کے ساتھ ٹرم کر لینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہم نے اوپر والے تمام بالوں کو ٹرم کر لینا ہے جب ہم اوپر سے سائز بالوں کا کم کر لیں گے کٹنگ کو ٹوٹلی کمپلیٹ کر لیں گے میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اوپر سے بالوں کو ٹرم کر لیا تو ہماری کٹنگ ٹوٹلی اپنے اختتام پر پونٹ جائیں گی تو امید کرتے ہیں دوستو ہماری یہ جو چند باتیں تھیں چند ٹپس تھی جو ہم نے سیرو مشین لگا کے ون سائیڈ کو کرنے کی تھی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی تو یہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی تو اب ہم آپ کو جو نا یہ فائنل اوپر سے بالوں کو ٹرم کر کے تو بھائی کی فائنل لک بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اب ہمیں آپ دیجئے گا عزازت کیونکہ ہم نے آپ کو جو نا زیرو کٹنگ کرنے کا اے ٹو زیڈ تفصیلن طریقہ جو ہے وہ آپ کو سمجھا دیا ہے تو فائنل لک کیسی ہے یہ بھی بتا دیجئے گا اور آج کی ویڈیو کیسی یہ بھی بتا دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم بہت جل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے دوست مبشیر کو اجزاد دیجئے گا اور ہمارے چینل مدسر ہیئر سلون کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ بہت جل ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ